آگے ہیں کدھر چاہ رہے ہو یار مٹھائی آ رہی ہے یار مٹھائی آ رہی ہے یار یہ لے نراز نہ ہو ایک ہی نو مٹھائی میرے نکاز ہی مٹھائی چلو بھائی ہمارے آئے تھے انہوں جب بھی آتے ہیں نا جو ہے نا کھانا ماشاللہ کھا رہا ہے کیسا ٹیسٹ آ رہا ہے ماشاللہ جب تک مٹھائی نہیں کھلا ہوگے ہم نراز ہی رہیں گے ماشاللہ جی کام ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے استاذ ایک بندل ہو چکا ہے ماشاللہ زور شور سے سوز اور نراز بھی نہ ہو نا لیکن ایک تھولا سا جی من ہاں جی آپ بوکھے ہو کیا ادھر ادھر باغ رہے ہو ہم کہیں گے کہ آپ مزاکہ رکھیں ماشاللہ جی لینوں کے پاس آگ چکے ہیں تو گاڑی بھی آ چکی ہے یہ گاڑی آپ کراسنگ کرے گی یہ دیکھنا ہاں ہاں آہم 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 اینم پرروس اور انہیں گے جاری ہے ہواد میں آپ کو تو چکے ہیں ب мама آپ کو زبان LuM عمل ہاں اگر películاتعت کے سلام علیکم چلا ہوں سو سے شکرینا ہوں پہر زہر ہمارے چاچا آئے ہوئے ہیں گوپے والے چوک سے لینا تھا کچھ کمان کچھ رسیاں کچھ بگر آئے پر ہم جا رہے ہیں آخر تو بگرہ لیں گے اور رسیاں بھی لیں گے انشاءاللہ شروع کریں گے گاڑی مکنے والی ہے تھولی سی بچی ہے تو لینوں کے پار ہم مرسنال تر پائیں گے چلے جائیں گے مگ گئی مگ گئی مگ گئی مگ گئی مگ گئی اور مگ گئی اے آخری چکڑے آگے نہیں اے مگ گئی ماشاءاللہ جو ادھر پہنچے بھائی کی ہوتل پہ یہ دیکھیں ادھر ہم نے پینی تھی چائے چاچے نے کہا کہ چائے پینی ہے میں نے کہا آؤ چاہے پلاتے ہیں آپ کو چائے پی کے نہ ہمارے ساتھ چائے پی سکتا ہے ایسے چاچا ماشاءاللہ جو شہر سے آ چکے ہیں واپسی وانڈ جو ہم نے جو رسیاں تھی ہم نے لے لی ہیں تو ابھی کرتے ہیں ادھر ناشتہ میں نے جو ہے نا چاچوں کو نا رہ ناشتہ دے دیا چاچے جو ہے نا ناشتہ کر رہا ہے ابھی ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کے بعد ہر اپنے کام پہ اس لیے میں نے اپنی وقتی جو نا بدلی کا لیے کام کی تو ادھر وہ اپنا تار تار باندھیں گے اور جو جو کام ہوگا آپ کے ساتھ شیئر شکت جس بہن بھائی نے ناشتہ کرنا ہو آ کے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے چھولے اور کنے کی روٹی ادھر چائے کا تھرماس اور پانی کا جگ ہم نے رکھ دیا ہے بیبو بھی ساتھ میں آ گیا ہے ناشتہ کرنے واہ جی واہ ناشتہ کر رہے ہو آپ ہمارے ساتھ کھاتے ہو ناشتہ واہ جی واہ بہت اچھا لگتا ہے واہ صحیح واہ ٹھیک ہے بھائی جن نے ناشتہ کا ناوات کار سکتا ہے ہم کارے ہیں ناشتہ ناشتہ کے بہت کام ماشاءاللہ ناشتہ جو ہم نے کار لیا ہے بہترین اور وی اپ پی کر کے کام پہ کچھ کام نہیں کرے چاہ دیا چاہ لے آتا ہوں وان آپ اٹھا لیں وان جو ہے نا آپ اٹھا لیں میں چاہ لے کے آ رہا ہوں آپ کے پاس تو نمبردار صاحب کے جا رہے ہیں کام چلو چلتے ہیں یہ اپنے لیٹ جو ہے نا یہ باندھ کر دیتے ہیں اوکے یہ دروازہ بھی باندھ کر دیتے ہیں پھر چلتے ہیں ماشاءاللہ جی اپنے کام پہ آگئے ہیں استاد نے یہ لگا دی کلی ایک کلی وہ کھڑی ہے اور دوسری جو ہے نا وہ کھڑی ہے جو پہلے ہم وہ باندھ دیتے نا وہ دو بندل اس طرح یہ تار ساری باندھ ہیں گے استاد کہہ رہا تھا کہ آپ نہ اس گوپے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں یا ترپال ڈال دیتے ہیں ایسے خراب ہوا کڑا ہے میں نے کہا استاد جب آپ گئے ہو ہم بھی آج آج ادھر آئے ہیں اتنی ٹیم نہیں ملا جو ہم اس کو دیکھ لیں کوش ہے پڑی ہے نہیں پڑی کوئی لے گیا ہے کدھر گئے ہیں اس لیے سنے استاد جی آسان تو سام ہی آج آئیو نا آسان آج جی دے پیٹھے کھڑوں آہ تھا کوئی اتنی ٹیم کنی میڈا جو انٹ کو سنبھال ہوں کوش ہے پڑی آسان یہ منجی کنی دیکھنے جو کٹلا ویچ پڑی جات جا آگے چلو الحمدللہ حرش ہے پڑی ہے بہتر بلکل آہ سائیں کتنا تیاری ہے ما شاہ اللہ سامان شامان گھنے تیرا والا کام شروع کرا گھنے والا تیرا کام شروع کرا چلو یہ رسی جو ہیں نا دیکھیں رسی استاد صاحب باندھ رہے ہیں آج جو ہیں نا کچھ میں آب آنے ہاتھوں سے کچھ وانوں گا استاد کو کہوں گا کہ استاد ہی دے میں اپنے ہاتھوں سے کچھ وانتا ہوں یہ دیکھیں رسی سامنے لگا رہے ہیں چلو آگے آگے جو کچھ ہوتا رہے گا آپ کے ساتھ چیئے تو رہا ٹنشن نہ لینا ایسے نہیں بنتا گوپا بہت بہت پیسے لگتا ہے بہت پیسے لگتا ہے ماشاءاللہ جی کام ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے استاد صاحب شروع ہو گئے ہیں یہ باندھنے دیکھیں ایسے باندھتے ہیں بہت محنت ہوتی ہے یہ دیکھیں ہم نے تار لگا دی ساتھ میں یہ ایک کانا اور جو ہے ایک ایک مٹھی باندھتے جائیں گے بہت محنت ہوتی ہے ایسے جس نے جس بہن نے یا بھائی نے گوپا بنوانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں ہمارا وارسف نمبر کسی ویڈیو میں دو ویڈیو میں میں نے دیا تھا وارسف نمبر اس نمبر پہ جانا ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں تو ہم سے پوچھ کے سارا کچھ ہم اسٹی میٹ سارا کچھ بتا دیں گے اور بنا بھی دیں گے جس نے بنوانا ہے گوپا ہمارے ساتھ رابطہ کریں بہلکل اچھا اور ری آئی پی خوبصورت آپ کو پسند نہ آئے تو پیسے واپس ایسے سارا جی یہ سر جی ہاں ذمہ واری کے ساتھ کیونکہ اتنی ذمہ واری کوئی نہیں دیتا کوئی فال تو چل تو بہت ہوتے ہیں جو کہتے ہیں باس اچھا بن جائے گا اچھا بنا دیں گے یہ وہ نہیں ہم جو نا ذمہ واری دیں گے اپنے گوپے کی پورا پاکستان یا کتھیں بنے ہوئے ہونا گوپے دیکھ لینا کوئی فرق ہو تو پھر ہمیں پیسے نہیں دینا جس نے بنوانا ہے ہمارے ساتھ رابطہ کرے اتنے ہمارا ایک دو ویڈیو میں وارساب نمبر ہے رابطہ کر لینا جس نے گوپا بنوانا ہے جو ہے نا ہمارا تدی ویڈ تدیب بان چکا ہے ہم نے ویڈ لیا ہے اور ایک بندل ہو چکا ہے مشالہ زور شور سے تو دوسرا انشاءاللہ شروع کریں گے ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ ان دونوں دو کے ساتھ رکھوں گا اور دوسرا شروع کریں گے انشاءاللہ آج جو استاد کہہ رہے ہیں کہ آج مچھلا انشاءاللہ سارے بندل بان جائیں گے انشاءاللہ بان جائیں گے کام مکمل ہاں جی سارجی میں دے دکھنا استاد ادھے ذہن رکھ کیونکہ استاد بھی ہے میرا مائمد شگیرد بھی ہاں ایمنا سارجی ہاں ہاں وہ دے دے کھڑا جو میں کہنا پیامائی میں کرنا اگلا گوپا جنا ہر بندل 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 جی ہون اللہ سارجی میں ہون کام یاب تھی انشاءاللہ جی اے بھی دے دا کھڑے بھائی دے دا ہاں اگلا گوپا جنا صاحب بنے سون پینش انشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچوکے ہیں ہمارے مہمان میرے بھائی میرے دوترے میرے پوترے اپنا سلمان صاحب ہاں دادا جان کیسے ہیں میرے دوترہ میرے دوترہ کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تبیہ سی ٹھیک ہے شکر اللہ بھائی انشاءاللہ بھائی 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 کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ اس کا پوتا ہاں بلکو نہیں میرا یہ بڑا پوتا ہے یہ تو گوترا تھے چلوترا چلوترا آپ کی امی ہے وہ ایرپان بھائی کی قزن ہے ہماری نہیں ہے کیا ایرپان بیٹا ہے اس کے بیٹا ہاں اچھا جی تو اس کا بیٹا جو ہے آپ کا پوترا ہوا نا ہاں یہ کیا ہوا میرا بھائی ہوا یا دوترا ہوا یہ آپ کیا کہتے ہیں یہ آپ کزن نہیں ہے کزن نہیں بھانجا ہے کیونکہ میں بڑا ہوں اس ماما ہے اس کی جو والدہ ہے وہ آپ کے مسات ہے نا مسات مطلب سسٹر 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 کا بیٹا جو ہے یعنی کہ یہ ماما آپ میرے مامے ہو تم میرے مامے ہو جیسے بھی آپ ہو یہ میں ہوں میں کو پتہ چلے ماما ہی تو میرے سلام ہوں ماما بڑھیں جو ماما بڑھیں جو بھائے اور میری بیوی ہیں امی اور میری بیوی آپ نے کزنوا ہے تو آپ اس کو خالہ بولوں میں داال کو کیا بولوں ایسے بھئی رشتے بنے رہتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تو اسی طرح پانچ جاتے ہیں اور ہم یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں سارے اپنوں میں ہی ہاں اپنوں میں کیونکہ ہم آپس میں ہیں سب آپر میں رشتے کرتے ہیں آپر میں بہر نہیں دیتے آپر میں کزن اور ملیر جو بھی ہوتے ہیں اس لئے وہ ہمیں سمجھ نہیں آپ آپس میں ہم کیا ہوتے ہیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے لیکن اگلے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو ابھی تک بھی نہیں پتا چلے گا یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں اتنے ماشرالہ اتنے سارے آتے ہیں ہاں 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 اکرم ہاں 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 مولان دی دوڑ مسجد ہیں ساری دوڑ انہیں اپنے ماں میں دی چاہتے ہیں تے انہیں دوڑ بھڑینجل جاہتے ہیں یہ سارے ماشالہ بھڑینجل جاہتے ہیں بہت چاہ شاہ کی جرنہ کدھر جا رہے ہیں اللی پورٹ نہیں جا رہے ہیں اللی پورٹ نہیں جا رہے ہیں آپ کے مامو کو میں نے بولا ہے کہ وہ جب پلاڑ میں مکان بان رہے ہیں وہ منشی کے تو ہیں ہاں وہ مکان کل میں نے فون کیا آپ کو آپ نے نمبر بھی نہیں اٹھایا پھر کہتو یہ میرے سارے کا نمبر مٹھائی کھانے کا پہنچ گئی ہوئی کھائی تھی یہ مامو احمد نے لے آئی تھی دبا پورا جب میرے بان جائیں گی جگہ میں بڑھ کھلاؤں گا جب آپ نے جگہ شروع کی تھے تو اپنے بڑے بڑے راستگلے بانٹے سے شروع ہے تو اس کے تو آدھی بنی ہوئی ہے ابھی تک ایک راستگلہ بھی نہیں ہے یہ نا راستگلے مٹھائی کھا کے آیا ہے یہاں کی بات تو یہ ہے یہ ہاں دور کر رہا ہے لیکن احمد دین سببہ نے اور انہوں نے ہمیں تو کلا دی بانٹے ہیں انہوں نے ان کو بھی دے دیا ہے میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا وہ ان کی طرف سے ہوگی ہے منشی کی طرف سے جائے وہ ہی منشی کی طرف سے ہے ہاں تو ادھر ہمارے آئے تھے مہمان انہوں نے ایک دوسری مطبع انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے اپنے نکاح میں انوائیٹ نہیں کیا تو ہم بہت نراز ہیں نراز ہیں لہٰذا ہم کو جب تک مٹھائی نہیں کھلا ہوگے ہم نراز ہی رہیں گے تو آج میں نے لمحہ دار کو پیسے دیا ہے نراز نہیں کرنا میں کسی بھائی کو کسی بہن کو کسی کو بھی نراز نہیں کرنا چاہتا میں نے لمحہ دار کو پیسے دیا ہے میں نے کہا جاؤ مٹھائی لے گے جلدی سے یہ نراز نہ ہو جائیں میرے بھائی اور میرے بہنیں تو یہ مٹھائی کھائیں مٹھائی کھانے کے پہلے ماں نہیں جانے دوں گا باس یہ میرا آپ سے پھر یہ پھر نہیں کہنا کہ آپ نے مٹھائی ہمیں نہیں کھوائی جو ہے میں نے شادی پہ نہیں بلاؤں گے نہیں شادی پہ بلاؤں گا دھوم دھام سے شادی ہوگی آپ سارے ہوں گے یہ سارے یوٹیوپر سارے انشاءاللہ سارے ہوں گے اللہ ماں کو وہ دن جان دے اور کسی ہے آمین آمین تو جانا بس تھوڑے دن رہتے ہیں انشاءاللہ آپ نے شادی کریں گے آپ یوٹیوپر جائیں گے دھوم دھام سے شادی کریں گے یہاں سے کرتا ہوں گے میرے پیپر رکھیں گے بس ہمیں گے باس وات تیرے کا ڈالن پیپر میرے ہر رمضان شریف میں ہر رمضان شریف رمضان شریف میں کون کریں گے شادی پہ گا لیں کیا رمضان میں شادی نہیں ہوتی رمضان شریف کے بات کریں گے شادی چلو یہ ادھر بیٹھ گئے میں نے کہا پانچ منٹ بیٹھو لمبہ دار مٹھائی لے آتا ہے مٹھائی کھا کے بھائی جانا ہے مٹھائی کے لئے کیوں نراض ہوتے ہو یہ لے بیٹھائی لیں بیس ملا پڑے جاں مٹھائی مٹھائی کھلا سارا کھا گی ممو صاحبیہ آگئے ہیں اب راتی ہو مامو کو دو بچوں کو دو صاحب کو دو صدیق کو بھی دو ماشاء اللہ میرے مہمان راضی ہیں کیونکہ جب آتے تیرہ یہ کہتے تھے ہم نراض ہیں آپ سے آپ اس مہمانوں سے پوچھیں آپ راضی ہو خوش ہو ہاں چلو ٹھیک ہے پس آپ راضی ہو تو ہمیں کوہت خوشی ہوگی اللہ جی الحمدللہ مہمان جو ہمارے آئے تھے انہوں جب بھی آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں منشی بھائیہ آپ نے اپنے نکاح پہ ہمیں نہیں بلایا تو نکاح پہ تو نہیں بلایا تو ہمیں میٹھے ہی تو کھوانے تو آج نا ان کو میٹھے ہی کھلا کے اور خوش کر کے میں نے بھیجائے کیونکہ وہ بھی اپنے ہیں مہمانے وہ بھی مہمانے لگتے ہیں کیونکہ ان کے امی اور ابو کو میں مہمانی بلاتا ہوں نا نانی اور نانا تو وہ بھی میرے مہمانے لگتے ہیں ایسے ہسی مزاک رہتی ہے تو ابھی کام کر رہے تھے تو روٹی کا ٹیم ہو گیا کھانے کا تو میں نے کہا کھانا کھا لیں بعد میں جو ہے نا جو شیئر کریں گے تو ادھر ماشاللہ کھانا ہم نے لگا دیا ہے چاچا جو ہے نا کھانا ماشاللہ کھا رہا ہے کیسا ٹیسٹ ہا رہا ہے ماشاللہ کھانے کا تو ادھر کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کال میں نے ویڈیو لگائی تھی واقعی وہ سچ ہے تو پہلے باری جو میری بیوی ہے نا وہ فوتو چکی ہے تو دوسرا میں نے نکاہ کیا ہے اس لئے نا آج پہلے تو مٹھائیاں میں نے باندھی تھی سب کو لیکن یہ کچھ پچے ہوئے تھے آپ نے مٹھائی کھوائی اس لئے آج ان کو مٹھائی کھوائی اور جو ہے نا یہ لمبادار کو پتا ہے اور صاحب کو پتا ہے پہلے بیوی جو ہے نا میری فوتو چکی ہے تو کچھ کومیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ڈراما بنایا ہوا ہے یہ ڈراما نہیں ہے میرے بھائی بہن ہے وہ جا بھائی ہو یہ ڈراما نہیں ہے حقیقت میں ہے جو پہلی میری بیوی تھی وہ فوت ہو چکی ہے تقریباً ان کو تین چار سال ہو گئے ہیں تو اس لئے میں نے ویڈیو لگائی تھی کال میں جمعہ پڑھ گیا جمعہ پڑھ کے نواب سے آیا تو ادھر علی پور تھا نا ہر جمعہ کے جمعہ ان کے قبر پر جاتا تھا تو اس لئے نا کال جمعہ پڑھا جمعہ کے بعد نا مجھے تھولیسا اور ان کی یاد جو آگئی نا اس لئے میرے میری آنکھوں سے ہنسوں نکلائے تو سارے بیٹھے تھے انہوں نے کچھ حصلہ ضائع دی ہے ان کی میرے بنی نانا بیٹھا تھا مامو بیٹھا تھا مامو مہیدین بیٹھا تھا مامو مخلص بیٹھا تھا نانی بیٹھ تھی مامی بیٹھ تھی انہوں نے کچھ حصلہ ضائع دی ہے لیکن یہ سچ ہے جھوٹ نہیں ہے کوئی ڈراما نہیں ہے کوئی جو ہے نا ہم ڈراما کر کے یار کیا کریں دینے والا جو کیا کریں گے دینے والا اللہ پاک ہے ہاں چاچا جو حقیقت ہے سچ ہے سچ ہے سچ بولنا چاہیے جو روزی کا ملک اللہ پاک ہے آپ تو نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک کومیٹ مجھے آیا آپ جو ہے نا یہ ڈرامے بات ہیں سارے ڈرامے کرتے ہیں آپ بھی اس ڈرامے میں رہا چکے ہیں نہیں یار ہم ڈرامے بات نہیں ہے یہ جو ہمارے چاچا کی خود کی ہوئی آپ کو دکھایا سارا کچھ نہ دکھائیں تو وہ بہن بھائی کہتے ہیں نہیں انہوں نے دراما کیا ہے تو دکھائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوت کی پہ گئے تھے اپنی ویڈیو کی طرح کے لیے گئے تھے فوت کی پہ نہیں گئے تھے ایسی بات یار کس بات پہ آپ راضی ہوں گے تو میرا نانا فوت ہوا لمبھردار کا نکاح ہوا میرا نکاح ہوا اور جو کچھ بھی ہوا ہے ساکام ہاں یہ سب ڈرامہ ہے آپ نے آتھ اسے دیکھ کرنا پھر بھی بولتے ہیں یہ ڈرامہ ہے ڈرامہ نہیں ہے میرے بھائی کچھ دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے اور آپ نہ کچھ اللہ پاک سے ڈھریا کریں دار کے بعد کیا کریں سوچ ہمیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں آگے کیا محسوس ہوگا کوئی آپ کا کوئی جو ہے نا جائے گا اللہ پاک کو پیارا ہو جائے گا تو ہم کہیں کہ مزاق کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا جو ہے نا کوئی اللہ کو پیارا ہو جائے نا پھر ہم کہیں گے کہ آپ مزاق کر رکھے ہیں آپ کوئی مزاق ہے یہ کور ہے یہ جھوٹ ہے کیسے بیٹھ رہی ہوگی کیسے گزرے گی آپ کے دل پر یار یہ مزاق ڈراما یہ کچھ نہیں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں بس ویڈیو دیکھیں جو سچائی ہے وہ ہوتی ہے جو ہم جھوٹ نہیں بولتے ہم ڈرامے کے لیے اسے لیے ویڈیو ویڈیو نہیں کھولا یوٹیوب نہیں کھولا ڈراما بنائیں گے ویڈیو بنائیں گے کوئی مرے گا کوئی بچے گا کوئی جہاں کسی کے نکاح ہوگا یہ جوٹ ہے کسی کے شادی ہوگی یہ جوٹ ہے سارا کچھ دیکھ کے پھر بھی کہتے ہیں یہ جوٹ ہے پھر آپ کو اللہ سمجھائے ہم نہیں سمجھا سکتے تو ادھر مامو آگئے ہیں ہم نے مسلک کھانا جانا کھا لیا ہے اور مامو نے آگئی 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 انہوں نے کہا میں نے کھانا ہے میں نے کہا یہ لو روٹی ایک بچی ہوئی تھی اور سالن کا ختم ہو گیا تھا تو چیز کو میں نے بیجا یار سالن لیا ہو آہا ہاں ہے وہ روٹی کو سارا لیا ہے کھا رہے ہیں کیا ماشاء اللہ اور ہو روٹی میں سلام کرتے ہیں خوال یہ تو سلام نہیں کھا سکتے ہیں ہاں چاچے کو دے نہیں چاہی ہے نہیں میں مائنے پیوں گا آج میں چاہلے ہیں یہ اچھا ہے تقریبا پتہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر چاچا بیٹھے ہیں ادھر لمفردار صاحب جنا ہمارے لئے امروز لے آئے کہتے ہیں اور امروز کھائیں ادھر میرے آرڈر کھائیں چلو امروز کھاتے ہیں اور مامو کے لئے چاہے لے آتے ہیں چاہے بھی یہ تمام ہوں چاہے بھی کہ یہ بتر شہر تنظر رکھ کے لئے اس کو فیش ہو جائیں گے ایک جو ہے نا کام کرنا ہے ہم وہ کار کے نا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یار ایک باتیں نہ کیا کرو اپنا کوئی بھی مجھ سے غلطی یا کوئی غلط بات ہو چکی ہوگی تمہیں مجھ رہا چاہتا ہوں تابیدار مجھ کا کومنٹ میں ضرور بتانا ہی کوئی میں نے غلط بات کہی ہے آپ کو جس سے پیارے بھین بھائیوں کو میں نہیں بول رہا جو یہ میری ویڈیو کو آج کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں جو غلط کومنٹس کرتے ہیں ان بھین بھائیوں کو بول رہا ہوں لیکن میری پاس سے محسوس اور نراض بھی نہ ہونا لیکن ایک تھولا سا جی منہ آپ کو سبق دیا ہے کسی کو بلا نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ انسان کو سکتے ہیں تو جو ہمارے پیارے بھین بھائیوں کو غلط نہیں کرتے ہیں ان کو لفت ہو گیا جو غلط کومنٹس کرتے ہیں اس لئے میں نے باتیں کی ہے آپ کو اچھی لگے ہیں یا موری لگے ہیں اس لئے میں نے لکاتے ہیں ہاں جی آپ بوکھے ہو کیا ادھر ادھر بھاگ رہے ہو ہاں مشتاق توڑا سے بکھائیں ہاں کنزا تو بکھائیں ادھر ادھر بھائی دیوہ دیں جی دے میں میں پیچھوں مل جان دیا ہو جدھر میں جاتا ہوں ادھر ہی آ جاتی ہیں میں نے جب دروازہ کھولنا ماد ہے اس کا ایسے دھوڑ کر آئی انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں ڈالنے آ رہا ہے لیکن یہ دیکھیں پیچھے پیچھے یہ دیکھیں سو کے سپیٹ میں آ رہی ہیں پیچھے پیچھے ہمیں ڈالیں گا ہاں ڈالیں گے باجرہ ڈالیں گے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ کام ہم نے کچھ ہمارا نبڑ گیا ہے تقریبا سات ستلیاں ہم نے باندھ لیا ہے جیسے آپ کو صبح دکھایا تھا تو ساتھ کا فون آ گیا وہ گھر سے انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں کہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں کچھ سندھ سے تو کل صبح آ جاؤں گا ادھر پرندو کا چڑاٹ بڑاٹ ہوتا ہے ادھر شام کو چیڑیاں لالیاں وغیرہ ادھر چپ جاتے ہیں اس بوٹی میں تو اس لیے شور مچاتے ہیں جب ان کو ہاں چپتے گئے اور والا شور مچا جاتے ہیں تو اس لیے نا یہ شور مچا کے رکھتی ہیں صبح صبح اور شام کے ٹائم جب ہر چیز اپنے گھر واپس آ جاتی ہے نا پھر اپنا شور مچانا پھر تہاں تہاں کرتی ہے تو ان کو جو ہے نا دانے ڈالتے ہیں دانے ڈال کے نا پھر نا چلے جائیں گے ان کو دانے میرے خیال میں فول رجی ہوئی ہیں تو شام کو نا یہ اپنے خودے میں پہ جائیں گی ہم دری وہ خودے ان کا ہم دری بان کر دیں گے تو چلتے ہیں بہر ملتے ہیں بیٹھک میں ہوں اپنے بیٹھک میں ہوں رانے پہنی سنی اس آئی تھا ہی پیر رہ گئی ہوں نہیں پیپلے ملی کس ہم جو گی تاکو ویس کرنے رہ گئی ہوں میسیج کرنے رہ گئی ہوں کالان کرنے رہ گئی ہوں تمام محبتا تمام محبتا تمام محبتا میر پانی اصالی ریٹھائی ہے لو لکھا کڑائی باش تو آری ویس میں پھلو رہی ہی کھولی ہی صرف حیل ہو لکھا کڑائی میں کہ کیا وجہ بیٹھک سے بہر آیا تو میرا یار لمبادار کھڑا تھا ادھر میرا دوست میرا بھائی تو یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں نے بلے وہ چاچو نے بولا ہے کانوں میں تیل دال دے ہاں تو پھر چاچو نے بولا ہے یہ کانوں میں تیل نہیں ڈالا جائے تھا نہیں ڈالتے ہیں کانوں میں تیل ڈالتے ہیں اتنا نہیں ڈ Dj ڈالتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ڈالتے ہیں ایک کھٹر ڈالتے ہیں کانوں میں تیل ٹھیک ہے میرا بھائی جب ہی ہے مائے ڈالتے ہیںıpاس گیا اید صرف hats ڈالتے ہیں کھٹر ادھر ہم نے صبح لے آئی تھی پتلیں یہ پتلیں تھی اپنا آٹھ فٹ چوڑی اور پندرہ فٹ لمبی یہ ہیں اور پندرہ فٹ کے بانس وہ اس لئے لے آئے ہیں جو ہمارا گوپنی اپنے پرلی سال گوپنی پرلی سال ان پر جوہنا چھت ہم نے لگا نیے چھت ان کی بھی مکمل ہو جائے گی آج جوہنا استاد آیا ہوا تھا انشاءاللہ گوپے کی چھت بھی مکمل ہو جائے گی میرے خیال میں یہ دونوں چھتے نا ایک ایک دن یا دو دن میں یہ مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ آپ صاحب نے دعا کرنی ہے جہنا ہماری یہ چھتے مکمل ہو جائے ہم سکون سے ادھر بیٹھیں ہائیں بنایں اٹھیں بیٹھیں ایسے علمہ تھا ہاں جی تو ادھر مکمل ملیں گے نیسے ویڈیو نیتا آپ تاک کے لئے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کے خیال رکھئے اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو اب صاحب بھین بھائیوں کو تو معذرت کرتا ہوں پھر ایک دفعہ پہلے بھی معذرت کی ہے ویڈیو میں تو ابھی بھی معذرت کرتا ہوں ٹھیک ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج صاحب بھین بھائی زندہ بات تو کے بعد